اسلام علیکم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا لیا ہے ایک پاو کے قریب ہمارے پاس کیما ہے ہاف کپ کے پر قریب ہمارے پاس یوگرٹ ہے دہی ہے اور یہ ہمارے پاس بھونے ہوئے چنے کا پاوڈر ہے یہ ہم نے لیا تھے بھونے ہوئے چنے اور ان کو ہم نے پیس لیا تھا یہ ہمارے پاس تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ ہے اور ادرک لکسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ یہ باریک چوپ پیاز ہم نے کر کے رکھی تھی اور یہ ہمارے پاس ہے لال مرچ کٹیوی لال مرچ حلدی ایک چائے کا چمچ سکھا دھنیا پاوڈر ہے ہمارے پاس نمبہ خطبی زائقہ ہے اور یہ ہمارے پاس ثابت گرم مسالہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہارا دھنیا ہے اور یہ ہم نے پیاز جو وہ پیس کے رکھ لی تھی میرے پاس جو تھی وہ لال پیاز تھی میرے پاس جو پیاز تھی جو ریڈ کلر کی پیاز ہوتی ہے وہ تھی اس کو میں نے چوپر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس لیا ہے اس لئے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کر سب سے پہلے ہم کمے میں یہ ہارا دھنیا ہے یہ کٹ کر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا چوپر میں پیس لیں گے یہ دیکھیں چوپر میں ڈال کر اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں نرم سائی کر لیا ہے ہم نے فائن چوپ کر لیا ہے پیس لیا ہے ہم نے کیمے کو ٹھیک ہے یہ ایک چائے کا چمچ ہمارے پاس کسی ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ ہم نے ہاف پیاز جو بارک چوپ کر لی تھی نمک ہسپے ذائقہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس لال مرچ پاوڈر ہے یہ بھی ہسپے ذائقہ ڈال دیں گے کٹی بھی لال مرچ ہے ہسپے ذائقہ ہم نے ڈال دی اور یہ ہمارے پاس یہ روسٹڈ چنہ تھے چنے جو میرے آپ کو دکھائے تھے یہ والے اس کو ہم نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے چھلکہ اتار کر ہم نے پیس لیا تھا اور یہ ہم ڈالیں گے تین سے چار کھانے کے سمجھ یہ ڈال دیں گے یہ ہم ڈال دیں گے دو چار کھانے کے سمجھ یہ دکھتا ہے ٹھیک ہے اس کو کریں گے اچھے سے مکس اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے سے ٹھیک ہے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہوں کیا ہے ہمارا ٹھیک ہے بسم اللہ حرمانو رحیم بسم اللہ حرمانو رحیم یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ آئل ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے سہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت کرم مسالہ اس کو ہلکا سا کریں گے فرائے ٹھیک ہے ڈال دیں گے پیسی وی پیاس ڈال دیں گے اس کو کریں گے پیاس کو پکائیں گے بھونیں گے پیاس کو ٹھیک ہے پیاس میں ہم نے دہی ڈال دیا ہے اور اس میں ہم یہ سارے مسالے جو ہلدی ہے دھنیا پاوڈر ہے نمک ہے لال مرش پاوڈر ہے اور کٹی لال مرش ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹیں گے یہ دیکھیں پیاس ہمارا پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن یہ چلا گیا اور ہمیں دیکھuten آڈرک لسن کا پیس ڈال دیں گے اس میں چاہیں تو ہلکا سا پانیTeus دے دیں گے ہم نے ہم نے ہلکا سا پانی ڈال دیا ہم نے پیاس جلے نہیں دہی میں سارے مصالے ڈال دیئے تھے میکس پانی دے پانی سارے ملکہ کبھی دے پانی کبھی دے پانی دے پانی دے پانی بسم اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ علیہ وآلہ 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 و گرم مسالہ ڈالیں گے اوپر سے اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے دھمپی چھوڑ دیں گے پھر نکال دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کوفٹے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آلو اور کوفٹے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں آتا فرمائے اللہ حافظ ہو نگے بان